گفتگو سمیٹھنے بھی از کرو نماز کربلا والوں نے کیسے پڑی ہے اس کو سن لے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کرلو کیسے پڑی کربلا والوں نے نماز آپ نے ہمارے علماء سے سنا ہے نا کہ کربلا کے اندر سب شہید ہو گئے تھے ایک امام زین العابدین کے علاوہ کربلا میں سب شہید ہو گئے سب شہید ہو گئے حتیٰ کہ جو خواتین جو بیبیاں بچی ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی ان کے خیمے جلا دی گئے بیبیاں خیموں سے باہر آئیں استاز زمن مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں اور مفتی جلال الدین صاحب نے بھی خطبات محرم میں لکھا ہے اور بھی لوگوں نے ابن جریر نے بھی بڑے محرکین نے لکھا کہ بیبیوں کی چادرے تک چھین لگئے بیبیوں کی چادرے تک چھین لگئے سیدہ سکینہ پاک جو سات سال کی ننی سی بچی تھی امام حسین کی یتیم بیٹی ان کی بالیاں نوچی سیدہ سکینہ نے سوچا مسلمان یتیموں پہ رحم کرتے ہیں اگر میں کہوں گی کہ میں یتیم ہوں مجھ پہ رحم ہوگا اور اگر یہ کہوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو زیادہ رحم ہوگا تو جب بالی کھیچی گئی تو سیدہ سکینہ نے کہا ہم پہ رحم کرو میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں میرا بابا ابھی شہید ہوا ہے میں یتیم ہوں ان ظالموں نے اتنا سن کر اس یتیم شہزادی پہ رحم نہیں کیا بلکہ سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماشیں مارنے شروع کی امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بیمار تھے کئی دن سے ان کے نیچے کا بستر بھی کھیچ لیا علی ازکر کا چھولا بھی لوٹ کر لے گئے آپ سوچ سکتے ہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر ایک ایک لاش پر دس عربیوں نسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ ان لاشوں کو کچل دیں امام حسین کی ایک جسد پاک پر ان کے ایک جسد پاک پر دس عربیوں نسل گھوڑے مقرر کیے گئے تاکہ آپ کی لاش اچھلی جا سکیں یہ حال ہوا ہے کربلا میں دین کو بچانے کے لیے اہل بیعت کا دین کے تحفظ کے لیے اہل بیعت کی قربانی یہ تھی اب کیا ہوا کچلی ہوئی لاشیں پڑی ہیں بے گورو کفن پڑی ہیں ایسے میں بیبیاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ رو رہی ہیں سوچو عورتوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے بیٹے ان کے بھتیجے ان کے بھانجے ان کا شور ان کا بھائی ان کی لاشیں کچلی جا رہی ہوگی ان بیبیوں کے غم کا حال کیا ہوگا ان کی تکلیف کا حال کیا ہوگا ان کی مصیبت کا حال کیا ہوگا لیکن اس وقت وہ رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی کہ روتے روتے آسو خوشک ہو رہے تھے ایسے میں سیدہ زینب پاک جو امام حسین کی سگی چھوٹی بہن ہے آپ نے فرمایا اے نبی کے شہزادیوں اے نبی کے گھر کی بہووں اے نبی کے گھر کی بیٹیوں تم بہت رو چکی ہو اور تم کو آگے بہت رونا ہے لیکن دیکھو دیکھو سورج گروب ہو رہا ہے دیکھو دیکھو اصر کا وقت جا رہا ہے ابھی بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے اٹھو نماز پڑھو کیونکہ میرے نانا کا فرمان ہے جس نے جان بوچھ کر اصر کی نماز ترک کر دیا اللہ اس کے آماد کو ضائع کر دیتا ہے اکارت کر دیتا ہے اے نبی کے گھر کی بیٹیوں اگر تم نے آج نماز اصر چھوڑ دیا کہی کربلا میں دیوی قربانی تمہاری ضائع نہ ہو جائے اس غم کے ماحول میں بھی ان بی بیوں نے تیمون کر کے کربلا کی ریک پر نماز پڑی اس وقت بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑا مجھے بتاؤ ایسے وقت میں کربلا والوں نے نماز نہیں چھوڑا اور آج ہم تو شادی اور ولیمے میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھنا صحابہ اکرام فرماتے صحابہ کا قول ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے جو نماز پڑھتا تھا رسول کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے اب سنیوں بتاؤ جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے تو نماز چھوڑ کر آپ صحابہ کے درمیان اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے چھے جائے کے حالانکہ ہمارا موقف یہی یہ ہنفی ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے امام نے بے نمازی کو ڈائریک کافر نہیں کہا فاسق و فاجر کہا لیکن یہ صحابہ کا مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑتا تھا مجھے اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے مسلمانوں اپنے حال پر رہن کرو اس لئے کہ میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بے نمازی کو ہوتی ہے قبر میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو بے نمازی کو دیا جائے گا یاد رکھنا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں قادری ہوں میں چشتی ہوں میں نقش بندی ہوں میں سوروردی ہوں میں رزلی ہوں میں اشرفی ہوں میں برکاتی ہوں یاد رکھنا گوث پاک کی خیرات کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملتا گوث پاک نے فرمایا اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا آپ مجھے بتاؤ جب گوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو گوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے آلیا میں کیسے پسند فرمائیں گے اس لئے یاد رکھنا آپ کچھ بھی کر کے اپنے پیر کے تو مرید ہو سکتے ہو لیکن نماز چھوڑ کے آپ گوث پاک کے مرید نہیں ہو سکتے آپ جانے آپ کا پیر جانے یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن گوث پاک اگر مرید بننا ہے تو نماز کے بغیر آپ گوث پاک کے مرید نہیں کہلا سکتے اس پر مجھ سے جو بات کرنا چاہے میں اس سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ گوث پاک ہمبلی المسلک ہے اور ہمبلیوں کے یہاں نماز چھوڑنا کفر ہے کفر اب آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر مسلمانوں کے سمت میں جارے ہو کہاں جارے ہو خدا کے لئے خدا کی چوکھٹ پکڑ لو خدا کے لئے اللہ کا در پکڑ لو یہ جو کہتے ہونا مولانا ٹائم نہیں ملتا تمہیں دوستوں کے لئے ٹائم ہے تمہیں بیری بچوں کے لئے ٹائم ہے تمہیں گیم کے لئے ٹائم ہے تمہیں فلموں کے لئے ٹائم ہے تمہیں گرکٹ کے لئے ٹائم ہے لیکن تمہیں اللہ کی عبادت کے لئے ٹائم نہیں ہے اگر بیٹے کو صبح اسکول پہنچانے جانا ہے تو تمہاری نین کھل جاتی ہے اور فجر میں مسجد میں آنا ہے تو تمہاری نین نہیں کھلتی تمہیں ٹرین پکڑنا ہے تو تمہاری نین کھل جاتی ہے اور تمہیں فجر میں آنا ہے وہ تمہاری میم نہیں کھلتی جو قوم اسکول اور ٹرین سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت نہ دے اس قوم کو سچا مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے اس قوم کو مومن کامل کہلانے کا حق کیا ہے اس لیے یاد رکھنا کربلا والوں سے رشتہ اس وقت تو جڑے گا جب تمہارا رشتہ سجدے سے جڑے گا جب تمہارا رشتہ نماز سے جڑے گا اور اگر تم آوارگی کرتے رہے ایاشی کرتے رہے نماز سے گفلت بھرتے رہے تو جب صحابی کا بیٹا ہو کر حسین اس سے نفرت کرتے ہیں یزید سے تو تم کا تمہارا اور ہمارا باپ کونسا صحابی ہے اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی رسول تھے حضور کے صالح تھے ان کی عظمت اور بزرگیم اہل سننہ کے بارانوں پر ہے لیکن ان کا بیٹا کردار کے معاملے میں کیریکٹر لیس تھا امام عالی مقام نے اس سے جنگ کر کے بتا دیا ہر اس سے میری جنگ ہے جو دین کو پامال کرے گا داریاں مڑا کر گٹروں میں پھیکنے بالو دین کو پامال کرنا چھوڑ دو ورنہ حسین پاک کی زیارت بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگی حسین پاک سے مصافہ بھی قیامت میں نصیب نہ ہوگا حسین پاک کی نفرتیں ملے گی حسین پاک کی محبتیں نہیں ملے گی اگر حسین پاک سے پیار چاہتے ہو ان کی محبت چاہتے ہو ان کیونکہ چاہتے ہو ان کا کرم چاہتے ہو تو دین کو پامال کرنا چھوڑ دو اور آج سچے دل سے توبہ کرو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں سنگِ بنیاد کے اس پرگرام کے موقع پر اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا حسینی بنائے صرف زبان کا حسینی نہیں بنائے بلکہ کردار کا حسینی بنائے اور میرے یہ تلخ و ترش جملے اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں لیکن آپ سے میری گزارش ہے نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا میرے بھائیوں نماز کا دامن چھوڑ کر آپ کو کسی کا دامن نہیں ملنا ہے اس لئے آج سے اہد کرو جو کل تک ہوا وہ ہو گیا آج سچے دل سے توبہ کر کے نمازی بنو گو بولو امامِ عالی مقام کی محبت میں وعدہ کرتے ہو کہ آج سے نماز پڑھو گی انشاءاللہ انشاءاللہ کون کون وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں اٹھائیں رکھیں اے اللہ اے میرے رب یہ کربلا والوں کی محبت میں ہاتھ اٹھیں مولا ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کروں پر ہے مولا ہم سب کو نمازی بنا دے ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے عبادت کی توفیق اتا فرما گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے استقفر اللہ ربی ابھی مزاوانی سلام ہوا یہ جتنے پیسے آپ نے دیئے ہیں یہ پورے پیسے مدرسے کے لئے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما